اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخل نی مدخلہ صدقیوں و آخر جنی مخرجہ صدقیوں و جعلی ملد ان کا سلطان النصیرہ صدق اللہ علیہ وسلم موڈ مزاج گھر آپ احباب ہیں جی کام کاروبار روٹین اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے سب سے پہلے نیو آنے والے سبسکرائبرز کو نیو آنے والی ہماری فیملی کے اندر جڑنے والے حضرات کو لیڈیز کو جنٹس کو بزرگوں کو سب کو ویلکم کرتا ہوں چلیں جی کم ٹو دی پوائنٹ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پچھلی ویڈیو کی کانٹی نیوٹی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ مارکیٹ آج فرس ٹائم جو اس کا آپ کے سامنے مومنٹم رہا آج دن میں صبح صبح ایک بہترین قسم کی ایک موو لی اس نے مارکیٹ کھلی کھلتے ہی اس نے ایک بہت بڑی ڈیپ لگائی کیا کہہ رہا ہوں بہت بڑی ڈیپ لگائی آپ لوگ انہیں دیکھی ہوگی یار اس میں چند ایک ایپس ہیں جس کے اوپر وہ انیس سو پندرہ سے اٹھارہ ڈالر تک بھی چلے گئی اور کہیں انیس سو ستائیس ڈالر تک اس نے خود کو ہولڈ کیا اور فوراں سے پہلے ہی چھٹکے پر ہوگی رہا وہیں سے پھر اس نے اپنے جو نیچے باڈی تھی اس کو خالی کر کے اوپر والے اوپر والے ٹاپ کے اندر باڈی اس کو رہنے دیا یعنی کہ اس کو ویگ بولتے ہیں اس نے ویگ لگائی ویگ لگانے کے بعد مومنٹم ہلکا سا سٹیٹ تیل ناو اس ٹائم تک مومنٹم سیم ہی ہے دو چار ڈالر اوپر دو چار ڈالر نیچے ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے جو ایک سینیریو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میں مارکیٹ کو دیکھتا ہوں یہ جہاں تک اس نے لاسٹ ویگا کے لگائی ہے نا یہاں تک تو اس کا پہنچنا لازم اور ملزوم قرار تے پا چکا کیا کہہ رہا ہوں سٹیٹ یہی سے جساں یہاں پہ انیس سو چھتیس پہ ٹھہ رہی ہے انیس سو سنتیس پہ ٹھہ رہی ہے یہاں سے مارکی ڈائریکٹ میں بولوں بیس تک جا رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ دن کچھ گھنٹے کچھ وقفے کے بعد یہ دوبارہ آہستہ آہستہ سے کھا کے کھا کے کھا کے کھا کے کھا کے کھا کے اس نے اس لیول تک تو لازمی اٹین کرنا ہے اور جیسے یہ اس لیول پر آئے گی نا اس سے پھر ہلکا سا نیچے آئے گی یہاں پہ پھر لوگوں نے کیا کہنا ہے کہ جو گولڈ کا کام کرتے ہیں ڈیجیٹل شیپ کے اندر یعنی کہ وہ موبائل اپلیکیشن کے طرف فیزیکل کے علاوہ جو ڈیجیٹل کام کرتے ہیں انہوں نے کہنا ہے یہ اس کا باٹم ہٹ ہو گیا اب ہمیں یہاں سے لانگ کھلنی چاہیے وہاں پہ لانگ نہیں یا ہمارے جو فیزیکل والے ہیں وہ اگر یہ سمجھے کہ یہاں تک ریٹ چکے پہنچ چکے اب جو ہے نا ہم نے اوپر تو ایکزٹ کال لے لی تھی اس کے بعد ہمیں یہاں پہ دوبارہ انٹری اپ کر لینی چاہیے اور ادھر سے میں آپ کو روکوں گا کہ خبردار آپ نے انٹری ابھی نہیں کرنی ہے تو ادھر سے پھر آپ کو ہوگئے نہیں جی اب تو کافی نیچے آگئے آپ تو دو لاکھ کے قریب کہانی پہنچ گئی ہے دو ہزار دھائی ہزار اوپر نیچے یعنی کہ دو لاکھ پانچ ہزار تک آگئی ہے کہانی تو اس طرح سے پھر میں آپ کو روکوں گا کہ ابھی نہیں آپ نے اس ٹائم پہ رک جانا ہے میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں اور وہاں اس لیول کے اوپر آپ کو روکنا اس ٹائم پہ آپ کو روکنا وہ شیئر کے موں میں ہاتھ دینے والی بات ہے اس لیے میں آپ کا مائنڈ میک اپ پہلے سے کر رہا ہوں کہ یہ لیولز بنیں گے اور جیسے ہی انیس سو کے لیول کو اگر ہماری مارکیٹ توڑتی ہے تو اللہ ماف کرے یعنی کہ ان کے لیے جن کی ہولڈنگز کافی اوپر فسی ہوئی ہیں تو وہ پھر پینک میں زیادہ آ جائیں گے پھینک میں بالکل نہیں آنا آپ کے انٹری جہاں پہ بھی ہے اگر تو منیمل لاؤس ہے آپ کو کم لاؤس ہے یعنی کہ آپ کی پندرہ کی سولہ کی انٹری ہے تو آج آپ کو جو میں نے کل بھی بات کی تھی اور آج بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ ابھی ٹائم ٹھہرا ہے مارکیٹ میں کام ہو رہا ہے برائے مہربانی آپ اپنی گولڈ کی کونٹیٹی کو اپنے گریڈ اینڈ فیئر انڈیکس کی اکارڈنگ اپنے پورٹ فیلیو کو منیج کریں اور یہاں پہ آپ لوگ 40-35%-40% آپ گولڈ کے اندر ہوں 60-65-70% آپ کیش کے اندر ہونے چاہیے جتنا زیادہ آپ کیش کے اوپر رہ سکتے ہیں بریک ایون پہ نکلنے کے بعد آپ کو کیش میں رہنا چاہیے انشاءاللہ ہمیں جو نیچے انٹریز ملیں گی نا بلے بلے کمال ہو جائے گا انشاءاللہ جی اور یہ جو یہ جو لیول ہے نا اس ٹائم پہ ٹوٹنا یہ جو 1932 کا لیول ہے 1932 سے لے کر 36 کی سلاٹ یہاں سے ہو سکتا ہے مارکیٹ یہاں سے ہلکا سا مومنٹم آپ ورڈ لے جائے اس چیز کی کنفرمیشن کے لیے کہ میں یہاں سے اوپر نکل لیوں اب میرے ایک بات غور سے سن لیں 60 ڈالر کی ریٹریسمنٹ جو ہم نے کہی تھی 60 ڈالر کی ریٹریسمنٹ سے نیچے آگیا ہے یہ پھر اس سے بھی مزید نیچے آگیا ہے ہاں یہ اسی 60 ڈالر کی ریٹریسمنٹ تک باؤنس بیک میں بھی ہو سکتا ہے کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 2009 سے 2010 کے درمیان جو اس کا ہائی لگا تھا اور وہاں سے یہ ٹوٹنے کے بعد 1930 32 کے گھر تک پہنچ چکی 27 کے گھر تک اب اس کو ٹوٹنا 65 سے 70 ڈالر چاہیے تھا یعنی کہ یہ 50 کے قریب 1950 کے قریب سے نیچے اس کو نہیں آنا چاہیے اب یہ نیچے چونکہ اتنی آگیا اب یہ دوبارہ جب اوپر چڑھائی کر رہی ہے تو یہ چھالیس سے اٹھالیس ڈالر تک می بھی یہ دوبارہ واپس مارکٹ چلی جائے اور یہ کنفرمیشن دے دے کہ جنہوں نے یہ ڈپ جو ابھی آیا ہے ان کو یہ کہہ دے کہ آپ لوگ نے وہ ڈپ میس کر دیا ہے حالکہ اس طرح سے نہیں ہوگا یہ پچاس کے لیول پہ اگر پہنچتی ہے تو یہ ویری امپورٹنٹ زون ہوگا کرنا ہم نے کچھ نہیں ہے انٹری جو ہمارے پاس 30-40% ہے اس کو ہولڈ کر کے رکھ لیں اب بات چل رہی ہے آگے پریڈکشن کی انیلیسس کی میں آپ کو پہلے ٹاپورٹ انیلیسس سمجھا دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو ڈاؤن ورڈ سینیریو سمجھا دیتا ہوں تاکہ پکچر کے دونوں رخ آپ کے پاس دیکھیں مارکٹ کا کنٹرول تو میرے پاس تو نہیں ہے میرے پاس یہ ہے کہ مارکٹ دیکھیں پل میں تیزی ہے پل میں مندہ ہے یہاں پہ جو ایک مارکٹ کی کلکولیشن ہے یا جو مارکٹ کا مومنٹم ہے اس کو پریڈکٹ کرنا اس کے لئے ہمیں بہت سینیریوز ذہن کے اندر رکھنے ہوتے ہیں اس لئے ہم کچھ کونٹیٹی گولڈ کے اندر ہیں کچھ کونٹیٹی کیش کے اندر ہیں چلیں جی بات کی کنٹی نیوٹی پچھلی یہ دیکھیں جی یہ 1947 سے 48 کے گراف تک جب اس کی کینڈلز لگ جائیں گی بن جائے گا ریٹ اس کا انٹرنیشنل ریٹ کی بات کر رہا ہوں جب یہ ریٹ بن جائے گا اس کے بعد یہ اسی لیول کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے اسی لیول کے اوپر ٹھہر بھی سکتی ہے اور اسی لیول سے آگے بہت لمبی کنڈل لگا سکتی ہے جب یہ 48 سے ٹوٹے گی یہ سلو سلو گراف کے حساب سے ٹوٹے گی سلو کنڈل چھوٹی کنڈل چھوٹی کنڈل چھوٹی کنڈل ہوں گی ادھر سے ہمیں یہ ہوگا کہ ہم نے پچھلے والے دن یعنی کہ آج کل کے دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے جی باٹم مس کر دی اب یہ دوبارہ اس باٹم کی طرف آگئی ہے ڈبل باٹم جب اس کا بنتا ہے ایم پیٹرن بنتا ہے اوپر سے یعنی کہ ایک دفعہ اوپر گئی مارکیٹ پھر وہاں سے نیچے پھر ہلکا سا اوپر پھر وہاں سے جب نیچے یا اس کا ڈبل ایم پیٹرن بن جاتا ہے پہلے بھی اوپر سے بھی ایم ہمارا بنا ہوا ہے یعنی کہ نیچے سے ہم گئے تھے دو لاکھ چالیس ایک ہزار تک پھر وہاں سے آئے تھے ایک ستانوے تک پھر وہاں یہاں سے دوبارہ ہم گئے تھے دو چالیس تک پھر وہاں سے ٹوٹے ہیں وہاں پہ بھی ہمارا ایم بن گیا ہے جو ایم کی گراوٹ ہے نا وہ شدید خطرناک ہوتی ہے جی وہ تو اپنے اس باٹم سے جہاں سے ایم پورا اس کا بنت ہے اس باٹم سے تو پھر اگلی دفعہ کہیں نیچے جاتی ہے جو کہ ہم نے دیکھا یہ اپنے ایک ستانوے کو توڑ کے چھاسی چوراسی پچاسی کے گھر تک بھی آگئی تھی لیکن یہیں سے اس کا ڈریورسل مارکیٹ ایک دم ایک ہی ڈاریکشن کے اندر کبھی بھی موو نہیں کرتی اب یہاں سے آنے کے بعد یہ تھوڑا سا ہلکا سا اس مارکیٹ نے اوپر مومنٹم جاری رکھا جاری رکھا جاری رکھا اور یہ پاکستانی روپوں میں ریٹ کو لے آئی دو لاکھ اٹھارہ ہزار تک دو لاکھ سترہ ہزار تک اس رینج میں اور یہاں سے اب یہ مارکیٹ ٹوٹ رہی ہے تیرہ سے چودہ کے لیول میں ساڑھے بارہ بارہ آٹھ سو سے تیرہ یہ ریٹ ہمارے چال رہے ہیں بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں ہزار ہزار آپ اور ایڈ کر لیں کیونکہ اتنا تو فرقہ یہ دکاندار حضرات بھی رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں چلیں جی بات کی کنٹینیوٹی کے ساتھ کے جو میں اس ٹائم پہ دیکھ رہا ہوں یہ اس کو اسی لیول سے اٹھنا چاہیے اور انیس سو اٹھالیس کے لیول تک ٹچ کر کے وہیں پہ اس کا ایک ٹیسٹنگ زون ہوگا جہاں پہ اس کو اگر وی آئی پی پریشر ملے گا تو یہ پچاس کے لیول کو توڑے گی یہ اوپر بیٹھے گی اس کے بعد اس کی ریٹریسمنٹ دیکھیں گے ریٹریسمنٹ اس کی تین سے چار ڈالر کی ایکسپیکٹڈ ہے جہاں سے یہ اپنے اس سے ٹرینڈ لائن کو اگر آپ ڈرا کر لیں ٹرینڈ لائن سے اگر اس کی نیچے نہیں آتی وہیں پہ اس کو ہولڈ کرتا ہے یا ویگ بناتا ہے اسی لیول کے اوپر رکھتا ہے یہ آپ کو باتیں اگر سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کائنڈلی اس کو ایک گرافیکل انیلیسس بنا کے ان ویلیوز کو آپ لکھ لیں ٹھیک ہو گیا چلے جی جب یہ دوبارہ انیس سو پچاس کے لیول سے ٹوٹے گا تو اس کے لیے یہ انیس سو تیس کا انیس سو چھبیس کا ستائیس کا لیول کوئی معنی نہیں رکھتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہاں سے پھر جو اس کا اب چھوٹا ایم بن رہا ہے نا نیچے سے میں نے آپ کو بتایا ستائیس سے لے کر پچاس تک پچاس سے پھر یہ نیچے آ سکتا ہے چیالیس سنتالیس تک دوبارہ پچاس تک یہ جو ایم بنے گا یہ اس ریٹ کو بھی نیچے یعنی پاکستانی روپوں میں ہم دو لاکھ سے پھر نیچے کی طرف بھی موو کر سکتے ہیں سو سمپل سو شارٹ کلکولیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر بڑے ایم کے حساب سے دیکھیں ایک آوٹر پکچر کے حساب سے دیکھیں تو ہماری مارکیٹ زیادہ سے زیادہ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں سترہ سو پچاس ڈالر تک بھی مجھے نظر آ رہی ہے سترہ سو پچاس کہہ رہا ہوں اٹھارہ سو پچاس نہیں کہہ رہا سترہ سو پچاس سے لے کر سترہ سو پچاس سے لے کر اٹھارہ سو کے درمیان کے لیولز کے اندر مجھے مارکیٹ دکھائی دے رہی ہے اگر یہ اسی طرح ایکزیکٹلی پرفارم کرتی ہے کہ جو یہاں سے پچاس تک جائے پچاس کے بعد اس کی ریجیکشن ہو یا اس کو ٹاپ کر کے اوپر جائے دوبارہ ری ٹیسٹ میں آ کے بریک ہو یہ ساری کلکولیشنز اس سینیریو میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے جو تھرٹی ٹو تھرٹی فائیو ٹو فورٹی پرسنٹ ہمارے پاس گولڈ ہے جسٹ اس کو ہولڈ میں رکھنا ہے اور اس کے ساتھ کوئی حرکت نہیں کرنی اور کسی بھی ڈپ کو آپ نے دیکھیں جی ہر ڈپ جو آئے گی آپ کو وہ بائنگ اپرچنٹی دکھائی دے گی میں آپ کو کلیر لی بتا رہا ہوں جو بھی ڈپ آئے گی مارکٹ کے سینٹیمنٹ ہوں گے لوگ دیکھنا اس طرح کے لوگ بھی جن کی آواز کبھی آپ نے نہیں سنی ہوں گی وہ بھی بولنا شروع کر دیں گے اب تو یہاں سونا اس سے نیچے نہیں جا سکتا میں آپ کو بات بتاؤں پھر ایسے ایسے لوگ بھی انیلیسس کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ جنہوں نے جن کو جا کے بتائیں نا ہمارے فلان صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کی ایک پسلی ٹوٹ گئی ہے وہ کہیں گے وہ ہو پھر انہیں بولیں یہ ایکس رے بھی میرے پاس ہے ان کا تو پھر کہیں ایکس رے ذرا دکھانا ایکس رے پھر ایکس رے آپ دیں گے وہ اس کو ایسے لائٹ کے اوپر وہ دیکھیں گے ادھر سے اوہ بھائی سیدھا پکڑو ہاں سوری پھر سیدھا پکڑ کے اس کو وہ دیکھیں گے ہم یہ یہاں سے ٹوٹی ہوئے نہیں بھائی یہ جگہ ٹھیک ہے یہ تو نیچرل قدرتی ایسے ہوتی ہے یہ یہاں سے ٹوٹی ہے ہاں بھائی ایکس رے نہیں دیکھنا آتا تو نہ دیکھو بس دوئے دوئے خیر کر دو اس کے لئے صحت طبیعت ہمارے گولڈ کا بھی یہی آل ہو چکا ہے mind it کہ جس کو انیلیسس کرنا آتا ہے یا جس کو ٹیکنیکل انڈیکیٹرز کو سمجھنا آتا ہے چلو وہ تو دیکھیں اس کی ایسے غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے ایک جس کو دیکھنا بھی نہیں آتا اور وہ نہ ہی سیکھنا چاہتا ہے وہ جسٹ پھر اس کو انیلیسس کرتا ہے بات ہو رہی تھی کہ مارکٹ جب ٹوٹ کے دوبارہ نیچے آئے گی تو ہر ڈپ آپ کو بائنگ ڈپ لگے گی minded cash ختم ہو جائے گا جتنا بھی آپ لوگ کے پاس cash ہے with the passage of time ختم تھوڑا 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 ختم ختم کے بعد جب نیچے ڈپ سائیں گے پھر ہم بیٹھ ہوں گے یار اب اس تیم پہ وہاں نہیں اٹھانا چاہیے تھا ادھر نہیں اٹھانا چاہیے تھا یہ دیکھو اب یہاں پہ مل گیا اب وہاں پہ مل گیا پھر اس طرح کی calculation ساری پھر آپ لوگ کرنے شروع کر دیں گے اس لیے میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ ہر ڈپ کو buying opportunity نہ سمجھیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں دیکھیں جی میری طرح کے کافی لوگ ہیں جو آپ کو بہترین سے بہترین tip دینے میں بڑی research کرتے ہیں ویسے تو جو ہے نا ہمارے ہاں مثال موجود ہے کہ پینڑنے کو پینڑنے نہیں بھاؤنڈا پینڑنے کو پینڑنے نہیں بھاؤنڈا مطلب ہے کوئی بھی ایک یوٹیوبر دوسرے کو نہیں پساند آتا کوئی ایک analyst دوسرے کو پساند نہیں آتا اٹھا لیتا ہوں اس کو اس کو analyze کرتا ہوں اس کے angle سے اس چیز کو دیکھتا ہوں ہاں اس کے بعد بھی مجھے اگر چیز سمجھنا ہے تو میں leave کر دیتا ہوں at the end جو میں اپنے لیے move پسند کرتا ہوں نا جی وہ بہت سارے لوگوں سے مشاورت کرنے کے بعد آپ میری صلاحہ کو میری advice کو ایک single importance دے کے اس کا ایک zone بنا لیں گے چکتائی بابا جو بات کریں گے اس کو ہم نے 2% ویٹیج دینی ہے 98% کا جو آپ کے پاس margin remaining رہ جاتا ہے اس میں پھر آپ جو market کے vip نام ہیں جن کو آپ سنتے آئے ہیں یا جنہوں نے آپ کو نفع کرائے ہیں یا جنہوں نے آپ کو نقصان کرائے ہیں تو آپ نے پھر ان کی صلاحہ لینی ہے ان کو بھی آپ نے اگلا 8% کا category اندر ڈال دینا ہے 90% اب آپ نے خود اس کا ڈی سیان لینے ہے اس کو analyze کریں 80% تک آپ کی جو analysis ہے وہ آپ کے heart کے اندر سے آنی چاہیے چیزوں کو خود understand کریں جہاں تک میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں میں اس time پہ جہاں تک scenario دیکھ رہا ہوں وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بڑا detail اور واضح ایک مکمل پیغام دے دیا ہے پھر جس طرح سے market move کرے گی اس کے جو sentiment بنیں گے جو war کا impact ہے نا اس time کے اوپر اس کو market نے ultimately absorb کر لینا ہے جو کافی حد تک کر بھی چکی ہے جنگ ہے جنگ ہے جنگ ہے یوکرائن اور ریشیا کی war کا جو impact آئے تھا market کے اندر پھر جب market نے اس کو absorb کیا تھا rate کہاں سے کہاں آگئے تھے آپ کی تھوڑی history ہے history کے history آپ جانتے ہو کہ rates پھر کس طرح سے move کرتے ہیں جب یہ کوئی ایک اس طرح کی fundamental news آ جاتی ہے market کا جو driver بن جاتی ہے اب وہ driver جو ہے نا تھوڑا سا shaky mood کے اندر چلا گیا ہے جی اب وہ جو manipulator ہے جس کی میں بات کرتا ہوں جو اٹھارہ سو بیس کے level سے اس کو اٹھا کے یہاں تک لے آئے تھا ایک خاص retracement کے zone تک ہم ویٹ کرتے رہے جب اس نے آ کے یہ retracement توڑی تو ہم نے وہاں سے exit لے لی اور جن لوگ انہیں کہا ہے جی ہم نے آپ کو نفع کرائے ہیں نفع کرائے ہیں بھائی ان کو کہو آپ اپنے چراغوں کی بات کرتے رہے ہیں ہم نے تو یہ دیا ہر گھر تک لے کے جان میں کسی کو نہیں کہتا میں نے آپ کو نفع کرائے ہیں میری جان میں نے آپ کو ایک analysis کر کے دیا اور ایک move اپنے لئے پسند کی آپ کو بتا دیا اور یہاں پہ آپ اس کو as a as a advice لے بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں جب تک کسی چیز کے اوپر میں finalize نہیں ہو جاتا خود تب تک میں homework جاری رکھتا ہوں اور final کر کہ آپ لوگوں کو call دیتا ہوں ملتے ہیں جی next ویڈیو میں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے پھر detail کے ساتھ پھر next ویڈیو کے اندر market کے recent جو حالات و واقعات بنیں گے چیزیں بنیں گی انشاءاللہ ان سب کو point to point آپ کے ساتھ discuss کریں گے اور timely inform کرنے کی کوشش کریں گے تب تک اپنا اور اپنے اہل خانہ کا اور اپنے سرمایے کا اور اس چینل کا آپ نے بہت سار خیال لکھنا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ